ورلڈ کرکٹ میں کنسسٹنسی کا دوسرا نام بن چکا ہے پاکستان کا کپتان بابا رازم ہر گزرتے میچ کے ساتھ بابا رازم نئے ریکارڈ بناتے جا رہے ہیں اور سبی کو ہر آتے جا رہے ہیں ہلو ایر ملکم گائز میرا رام تسخیر ہے اس ویڈیو کے اندرہم رییکشن کرنے والے پاک ورسز نیوزلینڈ کے فرسٹ او ڈی آئی کی جس میں انڈین ویڈیا کیا کہتا ہے اس پر نظر ڈالنے والے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو وکراند گپتہ پریزنگ بابا رازم اور انڈین میڈیا ریکشن آن پاکستان ورسز نیوزلینڈ فرسٹ او ڈی آئی لیسٹ تارٹ دی ویڈیو ناو چلے بھائیہ پاکستان جیت گیا ہے پاچ وکیٹ سے مقابلہ اور نیوزلینڈ کی ٹیم دو سو اٹھاسی رن بنائے تھا پاچ وکیٹ سے مقابلہ جیت گیا ہے پاکستان نے اور شاندار جیت ہوئی ہے رزوان نے شاندار چوکہ لگایا ہے شاندار چوکہ لگایا ہے شاندار چوکہ لگایا ہے اور جیت کے ساتھ پاکستان نے سریج کی شروعات کر لی ہے بابر آزم کے ہیٹرز ریسٹ ان پیس رزوان کے ہیٹرز ریسٹ ان پیس فکرزوان کے ہیٹرز ریسٹ ان پیس اور مسئلت کا عمرال winesٹ لیکنای فکرزوان کی طرف سے حاند پاری یمامर ماء حق سے بابر آزم سے کیا ہیہ محمد رزوان نیچے آگرون نے ٹیز ترنا bari لیکن یہ جو پرچی ہے شان مسود یہ شان مسود جو پرچی ہے وہ کیا کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے بارہ گندوں کا سامنا کیا اور ایک رن بنا کر یہ آؤٹ ہوا ہے یہ نجم سیٹھی کا جو بیٹا ہے نجم سیٹھی کا بیٹا یہ کیا کرنا تھا وہاں پہ ایک رن بنا کر آؤٹ ہوا ہے بارہ گندوں کا سامنا کیا ہے لانت ہے اس بندے پہ شرم سے مر جانا چاہیے نجم سیٹھی بولتا ہے کہ لائکنگ ڈس لائکنگ شان مسود کو آپ کس دنہ پر کھلا رہے ہیں کس دنہ پر کھلا رہے ہیں آج ہمارا بابر آزم جو ہے ایک رن سے چھوکے ہوا ہے یہ نجم سیٹھی کا رہتا اور وہ بھی ایک وولڈ ریکارڈ ہوتا لیکن کوئی بات نہیں ہے آج بابر آزم 12000 رن اپنے پورے کر لیا ہے اور جیت کے ساتھ جو انہوں نے شروعات کی ہے بابر آزم نے 2019 کے بعد سے صرف اور صرف 24 ونڈے مقابلے کھیلے ہیں 24 ونڈے مقابلے کھیلے ہیں 2019 وشو کپ کے بعد سے پھر بھی کسی کی اوقات نہیں ہوئی ہے کہ انہوں نے ونڈے رینکنگ سے ہٹا دے بڑے سے بڑے ترم خان بڑے سے بڑے بلے باچ آئے لیکن ان کی فٹ کے ہاتھ میں آئے گئی بابر آزم کے سامنے اتنا کم مقابلے کھیلے کے بعد بھی ٹیم انڈیا نے 54 مقابلے کھیلے ہیں 54 مقابلے 2019 کے بعد سے لیکن بہت سارے ایسے کینگ آئے اور گئے لیکن بابر آزم کا جو ونڈے رینکنگ تھا اس کو ہٹا نہیں پایا پاکستان نے نیجلینڈ کو ہرا کر کے پہلا ODI match جیت لیا ہے اور سیریز میں ایک جیرو کے لیڈ لیا ہے بہترین match فکر زمان کی سنچوری آئے بابر آزم نے اپنے انٹرنیسل کرکیٹ میں 12 ساراں دورے کر لیے پولرز کا ہی پرفارمنس اچھا رہا کل ملا کے ایک اچھا ڈے آؤٹ رہا یہ پاک ٹیم کے لیے اور اس سے ٹیم کا کانفیڈنس بھی کافی بڑھا ہوگا ٹی ٹوینٹی سیریز میں دو دو کی برابری کے بعد پاکستان کے فینس کو کافی مایوس سی ہاتھ لگی تھی حالانکہ یہ سیریز پاکستان کو جیتنا چاہیے تھا دوستو اگر آپ بابر آزم کے فین ہیں فکر زمان کے فین ہیں اس ویڈیو کے لائکس کے نمبر 2000 تک آپ کو ضرور پہنچانے ہیں چینل سبسکرائب نہ کیا تو سبسکرائب کر لیجئے ایک سامنے لگ رہا تھا کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم 300 اور ان کو پار چلی جائے گی 330-340 رنس بھی بنا سکتی ہے لیکن بعد میں پاکستان کے بالنگ بہت اچھی رہی اور بابر آزم کی کیپٹینسی بھی بہت اچھی رہی اور 288 پہ نیوزیلینڈ کو روک لیا اور اس کے بعد ماملہ پاکستان کے ہاتھ میں تھا رہا تو پاکستان کے بیٹس نے بھی اچھی بیٹنگ کی بہترین شروعات ملی پاکستان کو اور بابر آزم نے تو بعد میں آخر کے نمبر 3 پر بہترین بیٹنگ کی ہی لیکن اس سے پہلے فکر زمان اور امام انہک نے شاندار پارٹنرسپ کری امام نے ساتھن بنائے اور پھر فکر نے سنچوری کی بابر انفورجنیٹ ریف 49 پہ آٹ ہو گئے ہاف سنچوری ان کی ضرور بنی چاہیے تھی لیکن بہرحال 12,000 انہوں نے انٹرنیسٹل پکٹ میں پورے کر لیا ہے ویرات سے آگے تو نہیں نہیں کلپائی ویرات سے انہوں نے ایک انکس زیادہ لی ہے 12,000 پورے کرنے کے لیے لیکن چلیے برائن لارا صرف جرور انہوں نے پہلے کر لیا برائن لارا کو 280 انکس لگی تھی بابر نے 277 انکس میں یہ کام کر لیا ہے پاکستان نے نیوزیلینڈ کو پہلے اوڈیا ای میچ میں شکست دے دی ہے اور ایک ون سائیڈیڈ میچ جو ہے اس کو اپنے نام کر لیا ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم کا بیٹنگ کے بعد جو تو آگاز جو تھا وہ کافی اچھا تھا ایک وقت پہ لگ رہا تھا کہ وہ شاید 3700 رنز بھی بنا پائیں لیکن پاکستان نے شاندار ڈیف والنگ بھی جس کا گلیڈ کیا آج نسیم شان نے دسو اور میں دو میڈن کی انہوں نے کیے 29 رنز دی اور دو کھلاریوں کو آؤٹ بھی کیا جبکہ ڈیف والنگ میں شاہین افریدی اور حاریس روک نے بھی اہم کردار ادا کیا 280 کی آس پاس ہی نیوزیلینڈ کو روک لیا ہے پاکستان نے اور اس کے بعد بیٹنگ ڈسپلی کی بات کی جائے تو پنڈی پیچ جو کہ فلیٹ مانی جاتی ہے اس کا برپور فائدہ اٹھایا اوپنک پارٹنشپ شاندار لگی فخر زمان نے بھی رنز کی امام الحق نے بھی رنز کی باب اور آزم نے بھی بیٹی گنگا میں برپور ہاتھ دوئے ہیں اور بہت آسانی جو ہے وہ نیوزیلینڈ کو ہرا کر ایک زیرو سے سیریز میں اپ ہو گئے ہیں کیا لگتا ہے کہ اوڈی اے سیریز پاکستان جیت پائے گا یا نہیں جیت پائے گا نیوزیلینڈ کی ٹیم کے خلاف کومنٹ سیکشن میں بڑھائے گا زہر زور کی جگہ کہ پاکستان اوڈی اے ورلڈ کپ جو ہے وہ جیتنے کے لیے ایک بھرپور طاقت کے ساتھ آ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ وہ چیمپین بھی انڈیا میں ورلڈ کپ میں بند سکتے ہیں بھائی آج پاکستان کے خوش ہونا چاہے نسیم شاہ کی نسیم شاہ بریلینٹ لی بولڈ لائک شاہین شاہ مطلب ان کی تعریف کر رہے ہیں پہلا آور جو انہوں نے ڈالا بھائی دکت تو ڈال دی تھی پہلا آ تیسرا آور جو تھا ان کا بہت زیادہ امپورٹنٹ آور تھا ایک سو پچاس کو ڈالا ڈالا لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ لائن لیند ادھر ادھر ہو گئی سٹمپ پہ آری دی بول باؤنس آری دو باؤنس آری دو باؤنس آری دو اندھر بھی آری ہے بول پاکستان کو ایک جیز کروائی کی میج میں ہو تھا ان کا پیشن اور وہ پیشن لے کر آئے ان کے بولڈ تو انڈین میڈیا میں چرچے ہیں تعریفیں ہیں پاکستان کے میج کی بھائی اور کیوں نہ ہوں زبردست پرپورمنس رہا ہے نسیم شاکی جیسے کہ یہ تعریف کر رہے تھے بولنگ بولنگ بہت زبردست بولنگ کے ساتھ انہوں نے پرپورمنس دیئے روکنے کے لیے ان کو زبردست تھی ان کی بولنگ جیسے انہوں نے پہلا اور تیسرا اوبر کی بات کی زبردست ہل نہیں رہی تھی سپیڈ ڈال رہے تھے لیکن بول اپنی لائن سے بھٹک نہیں رہی تھی مین مدہ تو یہی ہے بھائی کہ لائن لینگت ہو سپیڈ ہو تو لائن لینگت بھی ہو تب ہی آپ کچھ کر سکتے ہو اور وہ پاکستان کی بولرز میں ہے شاہین شاہ افریلی میں ہے نسیم شاہ میں کبھی کبھی دیکھنے کو ملتی ہے وہ اب دیکھنے کو ملی ہے ٹی ٹوئنٹی میں وہ بٹکے ہوئے جل رہے تھے تھوڑے تھے لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ آئے گی ان کی فارم واپس آئے گی جو اس میں دکھائی دی ہے کافی اچھی دکھائی دی ہے بولنگ نے رن رو کے بیٹنگ نے زمان بابا رازم جیسے بلے وازوں نے ٹیم کو آگے بڑھاتے ہوئے جیت تک پہنچایا بھائی سو رن انہوں نے مارے ایک رن سے رہ گئی بابا رازم کو تھوڑا تفسوس تو ہوا ہو گئے ایک ففٹی ان کے خاتے میں جڑ جاتی ایک رن پر آؤٹ ہو گئے لیکن ہاں تاریخ کرنی پڑے گی کہ بارہ ہزار رن انہوں نے پورے کر لیا ہے کولی سے ایک میچ پولے پہلے ہی صحیح لیکن انہوں نے کیے ہیں سیکنڈ نمبر پر آ رہے ہیں برائل لائرہ کو تو پچار کر اوپر پہنچی گئے تو آگے بھی اور ریکارڈ ہو سکتے ہیں ریکارڈ تو بھائی بہت سارے ہو سکتے ہیں جیسے کی تیرہ ہزار رن کے اس نے پہلے پورے کیے کم میچز میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اور میچز بھی بہت کم ہوتے ہیں ٹیٹو انٹی تو بہت زیادہ ہوتی رہتے ہیں بہت زیادہ سیریز بغیرہ چلتی رہتے ہیں لیگز چلتی رہتی ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں پورے سال کہیں نہ کہیں لیگ چلتی رہتی ہے پی ایس ایل آئی پی ایل جیسی کوئی نہ کوئی لیگ چلتی رہتی ہے جس کے اندر یہ لوگ بھی جاتے رہتے ہیں کھیلنے کے لیے تو بہت زیادہ ہو گیا ہے کرکٹ شورٹ فارمیٹ والا ٹی ٹو انٹی والا لیکن ہاں ففٹی ففٹی کے اندر جو اچھا پرفارم کر جائے وہ کھلاڑی ہوتا ہے بھائی کیونکہ وہاں پر زیادہ سٹیپنا زیادہ طاقت زیادہ پاور اور زیادہ پیشنس بھی ضروری ہوتا ہے جو وکران گپتہ ہیں ان کا میں نے سٹیٹمنٹ سونا تھا کہ کپتان بیٹسمنٹ اچھے ہیں بابا رازم لیکن کپتان تھوڑے سی ڈھیلیا ہے ایسا وکران گپتہ نے کہا تھا تو مجھے کہنے گئی لگتا ہے ہاں تھوڑا سا اگریشن تھوڑا سا ایک قدم آگے فورتی ہونی چاہیے کپٹین سی میں بیٹنگ میں کوئی فالٹ نہیں ہے بیٹنگ اچھی چل رہی ہے بابا رازم آگے جا رہے ہیں تھوڑی تھی وہ ہونا چاہیے ایک دباب پریشر پریشر نہیں وہ کہتے ہیں نا ایک رولہ ٹائپ کا ہوتا ہے ایک کپتان کا فیلڈر اپنی ٹیم کے اوپر وہ ہونا چاہیے کہ بابا رازم مجھ پر چلنا نہ پڑے بابا رازم یہ مجھ سے کہہ نہ دے وہ چیز ایک ہونی چاہیے ویڈیو کومنٹ سیکچن میں بتاؤ اینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو فیلال سبسکرائب کرتے ہوئے جانا بائی بائی